حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا قصہ لوت کی قوم کی کہانی قرآن اور بائبل دونوں میں مذکور ہے اس واقعہ کی تاریخی تفصیلات تشریح کے تابع ہو سکتی ہیں اور مختلف مذہبی اور تاریخی مسادر میں مختلف ہو سکتی ہیں یہاں اسلامی روایات پر مبنی ایک بیان ہے اسلامی روایات کے مطابق لوت کے لوگ صدویم اور گومورا کے شہروں میں رہتے تھے جو بہرہ مردار کے نام سے مشہور علاقے میں واقع تھے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ موجودہ آرڈن اسرائیل میں واقع ہے ان شہروں کی لوگ اپنے وسی پیمانے پر بدخلاقی اور گمراکن طریقوں کیلئے جانے جاتے تھے بشمول ہم جنس پرستی جنسی بے حیائی اور جب لوت علیہ السلام کو اللہ نے نبی منتخب کیا اور اپنی قوم کو راستبازی کی طرف رہنمائی کرنے کیلئے بھیجا انہوں نے ان سے کہا کہ وہ اپنے گناہوں کو ترک کر دیں اور ایک سچے خدا کی عبادت کی طرف لوٹ آئیں تاہم قوم لوت نے اس کے پیغام کو رد کر دیا اور اپنے غیر اخلاقی طرز عمل پر قائم رہے اور توبہ کی کوئی علامت ظاہر نہیں کی ان کی نافرمانی اور اصلاح سے انکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوت کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اس نے خوبصورت جوانوں کی شکل میں تین فرشتوں کو ایک انتباہ دینے اور معاشرے کے اندر نیک لوگوں کو بچانے کیلئے بھیجا لوٹ نے ظاہرین کی خدای فطرت کو پہچان لیا اور انہیں اپنے گھر میں خوش آمدید کہا تاکہ انہیں اپنے لوگوں کے برے عزائم سے بچایا جا سکے جب لوٹ کی قوم کو فرشتوں کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ اس کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور مطالبہ کیا کہ وہ اپنے مہمانوں کو ان کی گنہگار خواہشات کے حوالے کرے لوٹ فرشتوں کی حفاظت اور اپنی قوم کو عذاب الہی سے بچانے کے لئے بیچین تھا اس نے متبادل کے طور پر اپنی بیٹیوں کی شادی کی پیش کش کی لیکن انہوں نے اس کی تجویز کو مسترد کر دیا ان کی فہاشی پر ثابت قدمی اور تمبی پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوٹ پر سخت عذاب نازل کیا صدویم اور گومورا کے شہر ایک طبا کن آفت سے طبا ہو گئے تھے جسے قرآن میں پتروں کی بارش کے طور پر بیان کیا گیا ہے لوٹ کے لوگوں سمیت پوری آبادی کا خاتمہ کر دیا گیا اور ان کے شہروں کو خدا کے غزب کی علامت کے طور پر کھندرات میں چھوڑ دیا گیا لوٹ کی قوم کا قصہ غیر اخلاقی سلوک میں ملوث ہونے اور انبیاء کی ہدایت کو رد کرنے کے نتائج کی یاد دلاتا ہے یہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے اخلاقی اقدار کو برقرار رکھنے اور اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو بڑا مہربانی لائک بٹن دبائیں ویڈیو شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کریں